تو حالات کے بدلنے کا تعلق سب سے زیادہ دین سے ہے کہ جب دین آوے گا اللہ حالات بدلیں گے مدینہ منورہ ایک بیماری تھی وہ مشہور تھی حرب میں اس کو حمہ یسریف کہتے تھے یسریف مدینہ منورہ کا پرانا نام ہے جو بعد میں بدل لیا گیا مدینہ کے لوگ یسریف سے تحسان تھے اس کا ترجمہ اچھا نہیں ہوتا تو اس کو بدل گیا تو اس جہلیت کے زمانے میں اس بخار کو کہتے تھے حمہ یسریف یسریف کا بخار وہ بہت شکت ہوتا تھا مہاجرین بھی جب گئے تو ان کو بخار ہو گیا اور کمر دوڑ بخار جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے مہاجرین تشریف لے گئے تو ایک متق ان پر آ پھر اللہ تعالیٰ نے اس وبا کو نکال دیا پھر مدینہ سے وہ وبا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے سے آپ کے دین عبا قتم ہو گئی جوحوہ کی طرف بھی خواب میں کسی نے دیکھا کہ عورت ہے اور بکھے ہوئے بار دراؤنے شکل سے بری طرح جا رہی ہے جوحوہ کی طرف جوحوہ جگہ ہے ابھی بھی ہے تو کیا ہوئی تعبیر کہ اس کی تعبیر یہ ہے کہ مدینہ میں جو بیلاتی بیماری کی بھو گئی مدینہ کی عبو خواس صاف ہو گئی تو اللہ تعالیٰ نے یہ مثالیں تعین کیے کہ اللہ تعالیٰ دین کی برکت سے سارے حالات کو چھیت کرے گا کبھی دیر سے کبھی دیر صریح ہوگی لیکن رحمت کے حالات جو بنیں گے وہ دین پر بنیں گے حفی اللہ واتیو الرسول لعلکم ترحمون سب کیلئے اعتاعت میں آ جاؤ اللہ کی اعتاعت میں آ جاؤ اللہ کے نبی کی کہ پھر کہ پھر تمہارے اوپر رحمت ہوگی اگر اعتاعت کے عمومی فضاء بن گئی تو اللہ تعالیٰ عمومی فضاءوں میں رحمتیں لائیں گے اور ان کے کام بنائیں گے ان کے مسائل آسان ہو جائیں گے رحمتوں سے ہاں ہاں رحمت والا باشتہ بنانے کے لئے محنت کا ذمہ دار امت کو بنایا ہے اس سے محنت عرض کے اگر بھی تبلیغ کیا ہے کہ اپنی زندگی کی ذمہ داریوں کو اس طرح پورا کرنا ہے کہ جس سے ہماری آخرت بنیں کوئے اس کو نہیں بولنا چاہئے کہ ہم کو آخرت بنا کے دنیا میں زندگی گزارنی ہے بول بھی ہو جائے گی گناہ بھی ہو جائے گا تو بول سے اور گناہ سے آخرت بگڑتی نہیں ہے ہاں بلکہ اس کے صدارنے کا ہم کو راستہ بتا رہے ہیں ہاں کوئی اپنی بات پر آڑ جاوے گناہ پر کہ اس کے آخرت جائے گی آڑا نہیں ہے گناہ ہو گیا ہے کہ بندہ ہے اس سے گناہ تو ہو جائے گا لیکن اللہ کو یہ پسند ہے کہ گنے گار اللہ سے معافی مانگا کرے تو اللہ اس کے معافی مانگنے کو پسند کرتے ہیں اللہ خود معاف کرنے والے ہیں اللہ کہہ امام عفو کن کہ معافی دینے والا اور معافی مانگنے والے کو پسند کرتے ہیں معافی مانگنے والے سے محبت کرتے ہیں تو اللہ نے معافی کا دروازہ بھی رکھا ہے عمل کا دروازہ بھی رکھا ہے ان دونوں کے مجموعوں سے اللہ تعالیٰ جو ہے دنیا کے حالات بھی ٹھیک کریں گے آخرت کے حالات بھی ٹھیک کریں گے لیکن ہم کو اپنی ذمہ داری پوری کرنے کا ذمہ دار بنایا ہے کہ ہم سے مدد مانگو اور ذمہ داری پوری کرو ہم سے مدد مانگو اور ذمہ داری پوری کرو استغاثہ ہوگا تو استجابہ ہوگا استغاثہ کہتے ہیں اللہ سے فریاد کرنے کو کیا کرنے کو اللہ سے فریاد ہے اللہ اللہ سے فریاد کی ہے کہ اللہ تعالیٰ فریاد رسی کریں گے یعنی تمہاری فریاد قدر کریں گے اسے حکم ملا ہے کہ دعا بھی کرو اور دعا کرنے کا حکم دیا ہے اور قبول کرنے کا وعدہ کیا ہے اس لئے ہم اپنے کام کے لئے اپنی محنت کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو اس کو ملحوظ رکھتے ہوئے پھر دعا بھی مانگیں گے کہ دعا مومن کا ہچیار ہے دعا کیا ہے کہ دعا مومن کے واجتے اللہ نے ایک ہچیار دیا ہے مسافر کو جنگل میں جانے والوں کو اپنے پاس کچھ ہوتا ہے لکری ہوتی ہے کوئی بات پیش آگی تو ہچیار ہوتا ہے تو حالات کا مقابلہ کرنے کے لئے دعاوں کا ہچیار دیا ہے کہ تمہارا پر حالات آنگے تو کیا کرو کہ دعا مانگیں گے بیماری آئی یونس علیہ السلام نے دعا مانگی تو بیماری اچھی ہوگی اور فیرون کے ظلم ہوئے تو موسیٰ علیہ السلام نے دعا مانگی کیا اولاد نہیں ہے تو جاکہ جا علیہ السلام نے دعا مانگی تو دعاوں سے بڑے بڑے مشرح حل کروائے نبیوں نے اس کے قصے پرانے پاک میں اس کے قصے پرانے پاک کے دعاوں سے اللہ نے بڑے موسیٰ حیث آلیہ السلام نے آسمان سے درسترخان اتروائے دعا مانگی ان کے ساتھیوں نے کہا تو آسمان سے درسترخان اتروائے تو دعاوں سے اللہ نے بڑے بڑے کام کیا ہے کہ جب دین کی محنت اور دعا ہوگی تو بس یہ ایسا ہو گیا پھر کھیتی بھی کی پانی بھی دیا کھات بھی دیا کہ بس اب فصل ہونے والی ہے اب فصل آنے والی ہے ایسے ہی ہم نے کام کیا پھر دعا مانگی کہ اب قبولیت آنے والی ہے اسے نبیوں کے ہاں اپنا دین اپنا دین کا کام اور پھر اپنے گناہوں کی معافی کے ساتھ اللہ سے دعایں مانگنا ہر کام کے لئے دعا مانگو ہر کام کے لئے دعا مانگو کہ دعا مانگو دعا مجلے حل ہو جائیں گے نبیوں کے پاس دعا ہوتی تھی اپنا کام ہوتا تھا دعا ہوتی تھی اپنا کام ہوتا تھا کہ کوئی بے کشی آئی کہ بے کشی میں دعا مانگی تو علیہ السلام نے دعا مانگی یا اللہ اتنے سال ہو گئے کوئی میری سنتانی بڑی بے کشی ہے انہی مغلوبن فنتصر میں مغلوب ہو گیا ہوں میں دبا دیا گیا ہوں اب تا تو بدلہ لے لے تو اللہ نے بدلہ لے لیا مجلے حلیہ دعا مانگی پھروں سے دردر آئے تھے واگتر کے مشرچے راستہ پر گئے مدین کے راستے پر آگئے راستہ بھی نہیں ہے مشافرے کھانا بھی نہیں ہے اب باہ بھی دعا مانگی رب بینی لما انزل پہلی یا من خیرین فقیر اے اللہ یہ میری سال میں ہوں تیرے طرف سے جو بھی خیر آوے آج وہ جو اس کی ضرورت ہے تو دعا پر ان کے سارے مسئل ہو گئے ہاں کہ دعا پر ٹھیکا نہ ہو گیا ہے شوہب علیہ السلام کے گھر سلے گئے ان کی پیٹی سے شادی بھی ہو گئی نوکری بھی مل گئی پردیش میں جوب چاہیے ہیں جوب کہ پردیش میں جوب چاہیے ہاں وہ تو کوئی خاندہ نہیں تو لوگ پردیش میں جاتے ہیں جوب تلاش کر پہے ہیں تو اب ان کو جوب بھی مل گیا ہاں کہتا کہ تو مہمز بکے نہیں سارا ہو گئے دیس مل گئے ہاں کتنے سال دیار سال ہاں دیار سال کی گارنٹی ہو گئی اس سے آگے اس سے آگے کہ بیوی بھی مل گئی شوہب علیہ السلام نے اپنی بیٹی کرنے کا بھی کتے ہو پھر آخر میں نبوت بھی مل گئی پھور گئے جائیے ہاں وہ سے فارغ ہو گئے تو اللہ نے نبوت دی دی ایسا ہے کہ دعا مانگی رب انی مغلوب اندھن تصیر بڑی زبدہ دعا ہے پری کانے رب انی لما انزلت علیہ من خیر فقیر مستالسہ رب انی لما انزلت علیہ من خیر فقیر یہ مانگو بے کسیر سے نگفر آؤ اللہ سے مانگو رب انی بما انزلت علیہ من خیر فقیر اللہ جو خیر آدمی لکھتا تیری طرف شعب ہے مجھے اس کی دورت ہے تو پھر اللہ اس خیر سے محروم نہیں کرتے تھا اسے نبیوں کی دعا ہم کو سکھائی ہے اور نبیوں کے کام بھی بتائیں کہ نبیوں کے کام نبیوں کی دعائیں نبیوں کے کام نبیوں کی دعائیں جب دین کی محنت کرنے والے شہی مانے میں اپنی جانمال قربان کر کے دعائیں مانگیں گے تو بتایا کہ ان کی دعاوں میں اللہ ایسی قبولیت ڈالیں گے جیسے نبیوں کی دعاوں میں قبولیت ہوتی ہے بشارت ہے نبی نہیں بنیں گے صحابی نہیں بنیں گے لیکن دعا میں قبولیت کا انعام مل جائے گا یہ بشارت ہے اللہ کی طرف سے اس لئے میرے بھائیو اپنی ذمہ داری پوری کرنے کے لئے اللہ سے مدد بھی مانگنے کہ ہم ذمہ داری پوری کرنا اللہ کے مدد کی وقت کیسے پورا ہوگا اس لئے دعا سکھنے ہیں اوپروں کے موقع کی دعائیں یاد کر کے وہ مانگ دینا ہے وہ تقاضے کے مطابق اپنے آپ کو عمل پر بھی ڈالنا ہے اس لئے انشاءاللہ آخرت بن جائے گی اس لئے تیار ہیں انشاءاللہ